السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اپڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں محترم ناظرین آج ہم تختی نمبر 23 میں اقلاب کے متعلق پڑھیں گے کہ اقلاب کسے کہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 23 اقلاب تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں یا نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 محترم ناظرین اس سے قبل ہم تختی نمبر 9 میں بتا چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں ان چار قاعدوں میں سے دو قاعدے ہم تختی نمبر 9 اور 10 میں پڑھ چکے ہیں آج ہم قاعدہ نمبر 3 اقلاب پڑھیں گے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں ہجے مثلا مم بخیلہ کے اس طرح ہوں گے میم میم زبر مم با زبر با منب خوزیر خی منب خی لام زبر لا منب خیلہ آئیے پڑھتے ہیں پورا سبق منب خیلہ میم میم زبر مم با زبر با منب خوزیر خی منب خیلہ لام زبر لا منب خیلہ مہدرم ناظرین یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے لہذا اقلاب ہوگا جب اقلاب ہوگا تو یہاں پر غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے منب خیلہ لنسفعم بن ناسطیہ لام زبر لا نون سین زبر نس لنس فا زبر فا لنسفعين ميم دو زبر عم لنسفعم با نون زیر بن نون الف زبرنا بن نا سواد زیر سی بن ناسی یا زبریا بن ناسی تازیر تی آگے آیت بن ناسی مہدرم ناظرین جب یہاں پر وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے تو اس طرح پڑھیں گے لنسفعم بن ناسی یہاں پر تنوین یعنی دو زبر کے بعد با آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اقلاب ہوگا جب اقلاب ہوگا تو ہم غنہ اور اخفہ کے ساتھ یہاں پر پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے لنسفعم بن ناسی من بین صلب جب یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کر دیں گے یعنی با کے اوپر جزم دیں گے تو اس طرح پڑھیں گے مہترم ناظرین یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے لہٰذا اقلاب ہوگا یعنی غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے مِم بین الصلب اسی طرح آپ پورے سبق کو سمجھ لیں جب یہاں پر وقف کریں گے جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے یہاں پر بھی اقلاب ہوگا یعنی غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے جب وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے مِم بَعْد یہاں پر بھی اقلاب ہوگا مُطَهْهَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةً مِم بیش مُطَهَا زَبَرْتَهْ مُطَهْهَا زَبَرْهَا مُطَهْهَا مُطَهْهَا رَازَبَرَّ مُطَهْهَرَةً تا مِم دو زیرتم مطهرتم بازير بی همزح یع زبر ای بی ای دال یع زیر دی بأی دی سین زبرس فازبر فسفا رازبر سفرا تا دو زیرت سفرت مُطَهْهَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةً جب ہا تا پر وقف کریں گے تو تا کو ہاں سے بدل دیں گے اس طرح پڑھیں گے مُطَهْهَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةً یہاں پر بھی تنوین یعنی دو زیر ہے دو زیر کے بعد با آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر بھی اقلاب ہوگا یعنی غنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے بِذَمْ بِهِمْ بَا زِیرْبِ ذَالْمِيم زَبَرْضَمْ بِذَمْ بَا زِیرْبِ بِذَمْ بِهَا مِيم زِیرْهِمْ بِذَمْ بِهِمْ مہدرم ناظرین یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے لہٰذا نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے یعنی غنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے بِذَمْ بِهِمْ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خوا زبر خوا با یا زیر بی خبی را میم دو پیشرم خبیرم با زیر بی میم الف زبرم بی ما تاعین زبرتع میم زبرم تعم لام واو پیشلو تعملو نون زبرنا آگے آیت تعملون خبیرم بی ما تعملون یہاں پر بھی دو پیش یعنی تنوین کے بعد با آ رہا ہے لہٰذا تنوین کو میم سے بدل کر خبیرم پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے خبیرم بی ما تعملون سمیعن بصیر سین زبر سا میم یا زیر می سمی عین میم دو پیشرم سمیعن با زبر با سواد یا زیر سی بصیر را دو پیشرن بصیرن وقف کی حالت میں بصیر تو اس طرح پڑھیں گے سمیعن بصیر یہاں پر بھی اقلاب ہوگا یہاں پر بھی نون ساگن کے بعد با آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی غنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے کلا لیم بذن علیم بذات الصدور عین زبرع لام یا زیر می علی میم میم دو پیشم عالیم با زیر بذار یہاں پر بھی تنوین کے بعد با آ رہا ہے لہذا اقلاب ہوگا یعنی غنہ اور اغفا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے علیم بی ذاتی صدور رجع بعید راجیم زبر رجعین میم دو پیش عم رجع با زبر با عین یا زیرعی بعید دال دو پیش دن بعید وقف کی حالت میں بعید رجع بعید یہاں پر بھی اقلاب ہوگا رسول بی ما لا تحویٰ را زبر سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لوم رسول با زیر بی میم علیف زبر ما بی ما لام علیف زبر لا تاہا زبر تاہ وو کھڑا زبر و لا تحویٰ رسول بی ما لا تحویٰ موسیقیbert